ڈیر صدی تک زندہ رہنے دو سینگوں والے ذلقرنین انتقال کر گئے سو سال عمر ہوتے ہی علی انتر کے سر پر سین نکل آئے تقریباً ڈیر صدی تک زندہ رہنے والے علی انتر المعروف ذلقرنین انتقال کر چکے ہیں یمن کے دار الحکومت سنہ کے مشرق میں واقع الجوف گورنری سے تعلق رکھنے والے علی انتر کو طویل عمری کے باعث ذلقرنین کے لقب سے نوازا گیا تھا لیکن صرف طویل عمری ہی ان کی وجہ شہرت نہیں ان کے اس لقب میں پنہا ایک اور حیران کن راز بھی پوشیدہ ہے علی انتر کے سر پر دو سین نکل آئے تھے ان کے رشتہ داروں نے سینگوں کو سرجری کے بغیر آگ سے داک کر ختم کرنے کی کوشش کی جو علی انتر کے لیے جان لیوہ ثابت ہوئی سینگ کٹنے کے تیسرے روز علی انتر چل بسے الجوف گورنری کے علاقے برت علم راشی میں ان کے ایک رشتہ دار نے الاریبیا کو بتایا کہ اتوار کو ہونے والی علی انتر کی موت ان کی صحت دماغی حالت کی خرابی اور بڑاپے کی علامات میں مبتلا ہونے کے بعد ہوئی تاہم ظاہر ہوتا ہے کہ سینگوں کو جدید طبی طریقے سے نہ کٹنا اور اس کے لیے روایتی طریقہ اپنانا ان کی موت کا باعث بنا یمنی اخبار ادن الغد کی رپورٹ کے مطابق علی انتر کے سر میں دو سین اس وقت نمودار ہوئے جب ان کی عمر ایک سو سال سے تجاوز کر گئی یہ سین بڑھنے لگے اور سر کے آگے سے رخصاروں پر لٹک گئے اور پھر ان کے مونہ کی سیدھ تک پہنچ گئے علی انتر کی زندگی میں تین صدیوں کا کچھ نہ کچھ حصہ رہا ہے انہوں نے انیسمی صدی کے آخر بیسمی صدی پوری اور اکیسمی صدی کے دو اشرے دیکھے ہیں